کیا کسی بھی وقت سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا اس کے لئے بھی کوئی مکروحات وغیرہ ہیں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ نمازِ عصر و فجر کے بعد سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے جواب میں شد فرمایا جائز ہے مگر جب عصر میں وقتِ کراہت آ جائے تو قضا بھی جائز نہیں یعنی سورہ ڈوبنے سے پہلے بیس پچیس منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں نماز بھی پڑھنا یہ مکروح ہوتا ہے مکروح تحریمی اور اس دن کی عصر البتہ پڑھ سکتا ہے اگر نہیں پڑی تو لیکن جان بوچھ کر اس میں بھی اتنی تاخیر کر دینا یہ گناہ ہے مگر پڑھ لیں لیکن کسی عذر سے ہوئی تاخیر مجبوری شد تو پھر گناہ نہیں ہے اور سجدہ شکر تو بعد نمازِ فجر و عصر مطلقا مکروح یعنی عصر کی نماز کے بعد جب اپنی عصر پڑھ لی بندے نے یا فجر پڑھ لی تو اب سجدہ شکر نہیں کر سکتے غروبِ آفتاب سے پہلے بیس پچیس منٹ کا یہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب قرصِ آفتاب زرد ہو جاتا ہے سورج کا جو گولہ ہے یہ پیلا پڑھ جاتا ہے نظر اس پہ ٹھیرتی ہے یہ ہوتا ہے مطلب مکروح وقت اسی طرح فجر میں بھی جو سورج نکلا اس کی بیس پچیس منٹ تک وقت مکروح ہوتا ہے ان وقات میں آیتِ سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقتِ کراہت جاتا رہے اور اگر وقتِ مکروحی میں کر لیا تو بھی جائز ہے اور اگر وقتِ غیر مکروح میں پڑھی تھی تو وقتِ مکروح میں سجدہ کرنا مکروحِ تحریمی ہے تو ناجائز ہو گناہ ہے تو یوں سورج طلوع ہونے کے بعد جو بیس پچیس منٹ ہیں مثلا تو اس دوران اگر تلاوت کر رہا آیتِ سجدہ آگئی تو اگر سجدہ کر لیتا ہے تو جائز ہے مگر بہتر یہ کہ بات میں کرے آیتِ سجدہ پڑھی ہی پہلے تھی جب مکروح نہیں تھا اب مکروح وقت آیا اب سجدہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا مکروحِ تحریمی ہوگا اسلام بہن نے اگر اپنے مقصود سیام میں سجدہِ تلاوت سنی یا پڑھی کیا اس پر بھی سجدہ اسی وقت واجب ہو جائے گا سجدہ اس حالت میں واجب نہیں ہوتا جب مقصود سیام میں عورت نے آیتِ سجدہ سنی اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا اور اس کو پڑھنا تو بسے ہی علاوہِ قرآن تو ہی حرام ایامِ مقصودہ میں اس حالت میں پڑھے گی آیت تو بھی واجب نہیں ہوگا سنے گی تو بھی لیکن تو بھی مقصودہ میں سنے گی آئیت سنے گیا سنے گیا سنے گیا